موسیقی 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 جو بھی شندے عجیب پوار فرنویس اور مہایوتی کے ساتھ ہے کیونکہ مہایوتی ایسے سنتوں کی سرکشہ کرنے کا کام کر رہی ہے ان کو حفاظت کرنے کا کام کر رہی ہے ان پر کاروائی نہیں کروا رہی ہے تو جو بھی ان مہایوتی کے ساتھ ہے جو بھی مسلمان تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے وفادار ہے وہ محمد الرسول اللہ کے وفادار نہیں ہے مجھے معلوم ہے لوگ سبا کے الیکشن میں آپ کے کچھ لوگوں نے پی جے پی کا ساتھ دیا تھا ایسے لوگوں کا حقہ پانی بند ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا سوشل بائیکارٹ ہونا چاہیے مسجدوں کو شہید کرنے والوں کا تم ساتھ دے رہے ہو مسجدوں پر گلدوزر چلانے والوں کا تم ساتھ دے رہے ہو کہہ دو کہ ہمارا نام اب مسلمانوں کا نام نہیں ہے ہم آج سے گھنشیان دانس ہیں کہہ دو بھارت کو جو بھی توڑنے کی بات کرے گا بھارت کے خلاف جو بولے گا رہول گاندی اس کا سمرتن ہوگی بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے جو نارا لگتا ہے اس کا سمرتن کون کرتا ہے رہول گاندی خلستانیوں کا سمرتن کون کرتا ہے رہول گاندی پاکستانیوں کا سمرتن کون کرتا ہے رہول گاندی راہل گاندھی سناتن کو باٹنا چاہتے ہیں راہل گاندھی ہندوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں آج ایم وی اے کا اصلی مہا ویبھاجنکاری اجنڈا سامنے آ گیا کہ کس پرکار سے ووٹ جہاد اور ووٹ بینک کے نام پر کس پرکار سے بات کی جاتی ہے پارٹو اور راج کرو کی راجنیتی کا سب سے کروڑ چہرہ دیکھنا ہے تو وہ سماجوازی پارٹی اور ایم وی اے کا ہے جو ہندو سماج کو تو باٹنا چاہتی ہے اور ووٹ بینک کو ایک کرنے کے لئے مسلم فرسٹ والی نیتی پر چلتی ہے نہ کی نیشن فرسٹ تو مطلب کوئی اب ایسی بات بچی ہی نہیں ہے سیدھے سیدھے نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ساتھ آؤ اور بی جے پی کو ہراؤ تو اب بھئی اکھلیش یادو راحل گاندھی جو سمویدھان کی کوپی ہاتھ میں لے کر سنسد میں بھی جاتے ہیں اور باہر بھی دکھاتے ہیں سمویدھان کے کس پنے پر ایسا لکھا ہے کہ اس طرح سے فتوے جاری کر کے ایک گروپ کو ایک دھرم کو ایک پارٹی کے خلاف لے کر آیا جائے لیکن شاید کیونکہ چناف جیتنا ضروری ہے اس لیے تب سمویدھان کا کوئی کلوس سمجھ نہیں آتا ہے اور اس کی کوپی دکھائی نہیں دیتی ہے چلی خاص میمان جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ میں پہلے پریشے اپنے خاص میمانوں کو آپ سے کرا دیتی ہوں ہمارے ساتھ بی جے پی کا پکش رکھنے کے لئے اس ٹوڈیو میں موجود ہیں بی جے پی کے پروکتہ شیوام تیاغی جی ہمارے ساتھ فرہان صاحب جی ہیں کانگریس پارٹی کے نیتا ہیں ساتھ ہی ہمارے ساتھ اشوک یادب جی جڑ رہے ہیں جو کی پروکتہ ہیں سماج ودی پارٹی کے ویجے کشنا جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شیو سینا کے پروکتہ اور نیتا ہیں اور ساتھ ہی اس ٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اسلامی سکولر مولانا ساجد رشیدی جی بھی جڑ رہے ہیں آپ سبی کا سواغت ہے لیکن میں شروعہ محمد فران صاحب آپی سے کرنا چاہوں گی اسی طرح سے جیتیں گے اب مہراشترا فتوے نکلوا کر ووٹ جہاد کروا کر جس کو نام دیا جا رہا ہے دیکھیں ریما جی ابھی کچھ دن پہلے رام بھدرہ چار جی جو کی موڈی جی کی بہت قریبی ہیں اور اس دیس کے ایک بڑے سنس میں بھی ان کا بہت سممان کرتا ہوں اور وہ کچھ دن پہلے گئے ہوئے تھے مہراشت میں اور انہوں نے openly ایک بڑی سبھا کر کے کہا کہ میری دکھا یہی ہوگی کہ تم سب بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈالو چندے گھڑ کو ڈالے ایک بڑے سنس بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈالو اور چندے گھڑ کو ڈالو یہی میری دکھا ہوگی اور مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے آج ٹی وی ڈیویڈ کے اندر پوری بھارتی میڈیا میں آپ دیکھیں گے ایک دو تین چار مطلب آپ نام انگینت ہیں جتنے بھی سنس بیٹھتے ہیں چاہے مہمت راجداد جی ہوں چاہے دیوکین اندرن شاکر جی ہوں چاہے بابا رام دیو جی ہوں مطلب کا ایک ہی ویو رہتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈالو اور بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ پس رکھتے ہیں اور مسلمانوں کا اس دیت میں بھی روز کرتے ہیں سن کھل لاؤ بھی روز کرتے ہیں تو یہ کیا یہ بھارتی سمیدان کے تحت یہ کرنا ٹھیک ہوگا اگر میں سمجھتا ہوں کہ رام بھترہ چار جی غلط ہیں تو یہ جو مولانا صاحب نے بیان دیا یہ بھی غلط ہیں اور اگر رام بھترہ چار جی صحیح ہیں تو مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے اور دوسری چیز اس دیت میں سمیدان کے انسار ہر ویکٹی کو اپنی ووٹ کی ستندرتا ہے وہ ویکٹی کہاں ووٹ دے گا یہ وہ خود تیہ کرے گا وہ اپنے سماج کو اپنے لوگوں کو بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کو کس ویکٹی کو وٹ دینا ہے اور اس پر کوئی پرتیبن نہیں لگا سکتا ہے ہاں اس کو مدہ بنا کر بھارتی جنتہ پارٹی جرور بھنانا چاہتی ہے کل کے بیچ میں ورادرانی وطن کے بھائیوں کے بیچ میں کہ دیکھو مسلمان لامبند ہو رہا ہے اگر آپ لامبند نہیں ہوئے تو بھارتی جنتہ پارٹی ہار جائے یہ ہے اصلیت بھارتی جنتہ پارٹی کی اور اسی اصلیت کو بے نکاب کرنے کے لیے آج دیس میں مانی راحل گاندی جی اور تمام چکڑ بندن کے سیوگی دل ہیں اس سمیدان لے کر چل رہے ہیں کیونکہ آج سمیدان خطرے میں ہے اور اگر سمیدان خطرے میں نہ ہوتا تو آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دو بیساکیوں پر چل رہی ہے مولانا مدنی کا جو بیان رہا جب انہوں نے اندراغندی انڈوز ٹیڈیم میں جو سمیدان سنرکشن سمیلن کیا وہ ان کی پوری سپیچ سنی تھی آپ نے پوری سپیچ اگر آپ سن لیتے تو یا تو آپ آج یہ کہہ رہے ہوتے کہ واقعی اس سپیچ کو سننے کے بعد ضرور سمیدان خطرے میں ہے کیونکہ جس طرح کی ان کی باتوں پر تالیاں بجی ہیں جس طرح کا حجوم وہاں پر جوڑا گیا جھٹایا گیا اور ساتھ میں جس طرح کا زہر اگلا گیا اگر آپ نے وہ پوری سپیچ نہیں سنی تو بتائیے میں آپ کو پوائنٹس بتا دیتی میرے خیال سے تو آپ نے سنی ہوگی فران صاحب کہ آپ ان کی ان باتوں کو پوری طرح سے اپنے ساتھ میں جوڑتے ہیں کہ اگر آزادی کے بعد سے اور آزادی سے پہلے سے بھی بھارت میں کسی نے خون بہایا تو وہ صرف مسلمان تھے باقی کے جتنے دھر میں انہوں نے کچھ نہیں کیا بھارت کے لیے اس لیے باقیوں کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے اگر حق ہے تو مسلمانوں کا ہے ایسے شبدوں کا استعمال کیا گیا آپ کو لگتا ہے یہ سب صحیح تھا یا یہ اکسانے اور بڑکانے کی رڑنیتی ہے ایک اچھا ریما تو یہ بتائیے اگر محمد فرحان ٹی بی چینل پر بیٹ کر کے یہ بات کنواتے ہیں کہ میرے دھرم اور میرے سماس کے لوگوں نے اس دیس کے لیے بلیدان دیا ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں علماء دین رہیں اور اس دیس کو آزاد کرانے میں ان کی بڑی بھومی کا رہی ہے تو اگر یہ میرا کہنا گناہ ہے تو میں یہ گناہ کو چوکار کرتا ہوں اور میں آپ کو روکا نہیں ہوں کہ میں نے آپ کو روک رکھا ہے کہ ریما جی آپ مت کہیے گا اپنے سماس کے بارے میں مت بتائیے گا کہ آپ کے سماس کے لوگوں کا اس دیس کی آزادی میں کوئی یوگدان نہیں رہا آپ بھی بتائیے اگر مولانا صاحب کو سننے کے لیے ایک لاسی بھی لاتی ہے تو آپ اکھٹا کریے پانچ لاسی بھی لاتی ہے ہم نے آپ کو روک رکھا ہے یہ تو پھر بات ہی کلیر یہ بات تو کلیر ہے پھر فاران صاحب جو لوجیکل بات کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے ایک منٹ روکے روکے اب اگر یہ تو کہیں نے لکھا ہوا کہ جا کر ووٹ کی اپیل نہیں کی جا سکتی ووٹ کی اپیل کس پارٹی کے لیے کی جا سکتی ہے وہ بھی کوئی کسی کے نا تو ہاتھ بند ہے اور نہ ہی یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر ووٹ جہاد شبد کا استعمال ہی کیوں کیا جا رہا ہے پریما جی سب سے پہلے تمہیں پاران جی آپ سے نہیں سب سے پہلے تمہیں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس دش میں ہاں ہر کسی کو ادھکار ہے آپ جس کے لیے چاہے ووٹ کر سکتے ہیں جس کے لیے چاہے ووٹ کی اپیل کر سکتے ہیں جس کے لیے چاہے لوگتنطر میں ووٹ مانگ سکتے ہیں کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے جہاں تک رام بھدرہ چارے جی کی بات ہے انہوں نے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ادھرنے پردھان منتری جی اس دش کے سروس رشت پردھان منتری ہے اور رہیں گے تو ان کو ووٹ دینا چاہیے تو انہوں نے اپیل کی لیکن ان اپیلوں میں فرق ہے فرق کیا ہے ایک مولانا نے کہا کہ جو بھی مسلمان مہاراشترا میں مہایوتی کو ووٹ دیتا ہے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہو سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ایک مولانا نے دوسرے نے کہا کہ جو بھی مسلمان بھارتی ایجنتہ پارٹی کو ووٹ دیتا ہے مہایوتی کو ووٹ دیتا ہے اس کا سوشل بائیکارٹ ہونا چاہیے اس کا ہکہ پانی بند ہونا چاہیے اس کو سمات سے باہر نکال دینا چاہیے یہ ووٹ اپیل ہے کیا یہ یہ تو چیلنج ہے یہ تو تھرٹ ہے یہ تو دھمکی ہے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی محلے میں مسلم محلے میں جو کی ایک آدھا ووٹ ہمارا مل جاتا ہے وہ اگر آتا ہے وہ اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا سوشل بائیکارٹ کر دو اس کا ہکہ پانی بند کر دو وہ تو پیغمبر محمد کا ہے ہی نہیں وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں یہ اپیل نہیں ہے یہ دھمکی ہے ایک گاؤں میں اگر سو آدمی ہیں اس میں سے نبے مسلمان ہیں یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے یہ کوئی دش سریعہ سے تھوڑی نہ چلتا ہے کہ مطلب اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں دوگے تو آپ کا ہکہ پانی بند کر دیں گے آپ کو سولی پر چڑھا دیں گے آپ کو فانسی لگا دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا یہ اپیل نہیں ہے یہاں پر بیٹھ کر ساجد رشیدی جس کو چاہے ووٹ دینے کی اپیل کر سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں ان کو بند کر دیا جانا چاہیے ان کا ہکہ پانی بند کر دیا جانا چاہیے یہ تو فرق ہے اب رہی بات اس چیز کی چناؤں کس طریقے سے جیتیں گے دیکھیں کانگریس کا ایک اجنڈا بہت صاف ہے یا پھر سماجبادی پارٹی کی اگر ہم بات کریں یہ پی ڈی اے یہ جاتی یہ دلیت یہ پچھڑے ان سب کی باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن سچ یہی ہے کہ ان کو بس ایک ہی دھرم کا appeasement کرنا ہے وہ ہے مسلمان ایک ہی دھرم کے لوگوں کی بات کرنی ہے وہ ہے مسلمان ایک ہی لوگوں کا welfare کرنے کی کہانیاں دینی ہے وہ ہے مسلمان اور انت میں بس اس کے ساتھ اگر ان کو لگتا ہے کہ کچھ ووٹس کم پڑھ دیں گی تو اس میں وہ جاتی ملا دیں گے یہ پچھڑے ملا دیں گے سچ یہی ہے ہم ان سے لڑنے کے لئے تیار ہیں مولانا رشیدی اس کا مطلب نہ تو یوج نہ چلانے کا کوئی فائدہ ہے نہ ہی وکاس کی بات ان کے ساتھ جوڑنے کا مکہ دھارہ میں شامل کرنے کا کوئی مطلب ہے مطلب سرکار اگر کچھ بھی کر لے لیکن جب ووٹوں کی اپیل کی جائے گی تو صرف اسی آدھار پہ کی جائے گی جو کی جا رہی ہے تو پھر کیوں یوج نہ چلائی جا رہی ہے پھر اس پر جب سوال کھڑا ہوتا ہے تو سب آگ ببولا ہو جاتے ہیں دیکھیں ریما جی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ بات تو دماغ سے نکال دیجئے کہ اب کوئی ساجد رشیدی کے کہنے سے یا مولانا رشد مدنی کے کہنے سے یا مولانا سجاد نمانی کے کہنے سے کوئی ووٹ کرتا ہے دماغ سے نکال دیجئے ایک زمانہ تھا عبداللہ بخاری کے وقت میں ان کی اپیل کو مانا جاتا تھا میں مانتا ہوں آج کوئی نہیں مانتا یہ سچائی ہے ہاں یہ جو بیانات ہیں ان بیانات کے پرپیکش میں ہمیں جانا چاہیے یہ ایسے بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے کیوں ان کا مو بھنگ ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی سے یا کیوں ان کی دلوں میں اتنی نفرت ہو گئی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ سوچنے کی بات ہے پہلے پیار تھا سن لیجے میری پوری بات بیچ میں مٹ ہوکے دوسروں کو بھی نہیں ٹوکا آپ نے یہ اس لیے ہو گیا دیکھیں دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک کا پورا پرپیکش دیکھیں آپ جو بھی سنت اٹھتا ہے مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی بات کرتا ہے دھرم سنسد ہوتی ہے تو مارنے کاٹنے کی بات ہوتی ہے مسلمانوں کی موبلنچنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی مسجدوں پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں ہندو دھرم کے مسلمانوں کے گھروں سے جھنڈے اتارے جاتے ہیں ان کے دھرم کے مسلمانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے مسلمان کے دوستان قبرستان یا پاکستان مسلمانوں کو کہا جاتا ہے ہندوستان میں رہنا ہے تو جیشری رام کہنا ہے تو مو بھنگ ہو گیا ہمارا ہو گیا ہمارا مو بھنگ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہم یہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی بی جی پی کو ووٹ نہ کرو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہمارے دل کی بھڑاس ہے غصہ ہے کہ اس دیش میں قانون کس کا چل رہا ہے سمیدان کا یا بھارتی جنتہ پارٹی کا ان لوگوں کا قانون چل رہا ہے جو دیش کے کروڑ ہا کروڑ روپے صرف ہندووں کی تشٹی کرنے کی وجہ سے دیپا والی پہ خرج کر رہے ہیں سرف ہندو کی تشٹی کرنے پہ آپ کو دکھت ہوتی ہے آپ کو دکھت ہوتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں مجھے بتا دیجئے اس لگوں کا تشٹی کرنے نہیں ہیں کون سے سمیدان میں لکھا ہے کہ ایک CM جو ہے 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ دیئے جا کر رام مندری پہ جلایا اور سرکاری پیسے سے جلایا کیا سمیدان میں لکھا ہے یہ سمیدان کا اُلنگن ہے یہ تشٹی کرن ہے مت مانیے آپ اسی لئے جب مزفر نگر میں اگر دیوالی منائی جاتی ہے تو پتھرہ ہو جاتا ہے مہیلاؤں کے اوپر لنچنگ کی جاتی ہے اسی لئے ممبئی میں کروچوت منا رہی ہے مہیلا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تم دیے نہیں جلاوگی یہاں سے باہر نکلو یہ سیکولرزم ہے نا مولانا رشیدی یہ سب صحیح ہے لیکن جو شبدالی آپ بولے وہ صحیح ہے میں پھر آپ سے کہتا ہوں یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے تو آپ نے بتا دیا نا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ دیے جل رہے ہیں دیوالی پر کیونکہ آیودھیا میں جا کر یوگی عادتینات رام مندر پر دیے جلاتے ہیں اس لئے ایسا ہو رہا ہے اس لئے یہ گصہ بھڑک رہا ہے اس لئے ناراض کی ہے اس لئے مہ بھنگ ہو گیا ہے ہمارا مہ بھنگ اس لئے نہیں ہوا کہ دیے جلے میں نے جو نارے آپ کو بتائے اور جب کہا جاتا ہے کہ مسلمان کو مکان قرائے پر نہ دو اعلان کر کے جب کہا جاتا ہے کہ مسلمان کو دکان پر نہ رکھو اعلان کر کے اور کہا جاتا ہے کہ گر دکان پر رکھو گے شوچل بائکاٹ ہوگا شیوامتی آگی جواب دیں گے اس دیش میں ایک چیز کا بڑا پرابلم ہے میں خاص طور پر رشیدی جی کے لئے کہوں یہ مسلمانوں کے لئے کچھ بھی جب تک سرکاری خجور کھا رہے تھے جب تک تو بہت شاندار آنندہ رہا تھا جب جو ہے افتاری روزانہ ہر سبح شان دن میں چھے بار کرتے تھے وہ لوگ جو خود مسلمان نہیں ہیں جن کو افتاری کا آئی نہیں پتا ہو جب وہ ساجد رشیدی کو خجور کھلا تھے تو راستوپتی بھون میں آہا کتہ ہی آنند آ جاتا تھا ان کو دیش میں لے کر ملائم سنگھ یادف سے لالو یادف سے اکھیلیش یادف سے اور کانگریس کی نیشنل لیڈرشپ کانگریس کی UPA1 UPA2 کی سرکار بلا بلا کر جب ان کو بریانی کھلا رہی تھی تب وہ سرکاری پیسہ نہیں تھا تب تو ہڈیاں چبانے میں الگ ہی آنند آ رہا تھا لیکن آج کچھ دیے جلا دو اورے دیے جلا دیے جتنا مندریں ٹیکس دیتے ہیں سرکار کو اس کا 0.1% بھی دیوں میں نہیں جا رہا ہے 0.1% چوندی نہیں آتی باقی کسی اور دھرم کے کسی دھرمک سنستان سے جتنا مندروں سے آتا ہے تو میں کہتا ہوں تو یہ بھاشن تو دینا ہی نہیں چاہیے اگر مندر ویتے فری ہو جائے ٹیکس سے تو چھوڑو دیے وہ سونے کے دیے جلا سکتے ہیں اور سونے کے دیے جلانے کے بعد بھی ایک پرسنٹ پیسہ کھرچ نہیں ہوگا جتنا سرکار کو جاتا ہے تو یہ بھاشن مت دیجئے کہ ہم جو ہے یہ سرکار تشتی کرنے کر رہے ہیں نہیں کر رہی ہے بھائی مندر سے کلیکشنز کتنی آتی ہیں دیکھئے جھرہ اس کو اور ابھی کچھ چیز کہنا چاہتا ہوں جہاں تک بات انہوں نے کہا کہ یہاں پر مسلمانوں کو گھر نہیں دیا جاتا یہ نہیں دیا جاتا وہ نہیں دیا جاتا پیڑوں پر رہتے ہو کیا گھر گھر دیے جاتا ہے سارے ہندوستان میں سب جگہ کرائے پر بھی گھر دیے جاتا ہے کچھ جو گاؤں سے آ کر دلی میں آ کر رہتے ہیں وہ پیڑوں پر رہتے ہیں نہیں سڑکوں پر رہتے ہیں نہیں خوب رہتے ہیں کوئی نہیں کرتا یہ بات میں مانتا ہوں کوئی اگر ایک دو نفرتی چنٹو ہے ان کے حساب سے exceptions کو regular practice مت بتائیے کسی ایک نے بائیک آٹ کر دیا کسی ایک آدمی نے کہہ دیا کہ مت دو کمرہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان اندیان میں اندو ہونے نہیں دیا سب سب کو دیتے ہیں اور ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک چیز بہت صاف ہے سچ یہ ہے کہ محبن اس لیے نہیں ہوا ہے کہ گالی دی گئی یا کچھ ہوا محبن اس لیے ہوا ہے کہ انکلوسیوٹی میں رہنے کی عادت نہیں ہے ورنہ ہم سے زیادہ سرکار سے زیادہ اس سرکار سے زیادہ کس نے دیا مسلمانوں کو سچار کمیٹے کی رپورٹ جو ہے وہ تمہچہ ہے گھر دیا نل دیا سوچا لے دیا سڑکے دی دیکھئے یہ بار بار بی جے پی کے بروقتہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں کو اسکیمیں دی سرکار کی میں یہ کہتا ہوں سرکار کی اسکیم میں تو بھیدباو آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ دیش کا سمیدان آپ کیا احسان کر رہے ہیں ہاں خوب کر سکتے ہیں احسان نہیں آپ نے کہا نا بھیدباو نہیں کر سکتے ہیں 10 سیکنڈ ہیں میرے دوسری بات دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے سادو سندھ نارے لگاتے ہیں اور بی جے پی خواب آپ نے دیکھا نہیں میتھن چکرورتی نے بنگال میں کیا کہا ہمیشہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کاٹنے کی بات ہوگی ہم کاٹ کے فلا جگہ پھیک دیں گے نہیں سنا آپ نے ٹی وی پر چلا ہے وہ پورا اور ہمیشہ بیٹھے ہوئے تھے مسکر آ رہے تھے شرم آنی چاہیے دیش کے گرے منتری کو جب مارنے کاٹنے کی بات ہو اور وہ منچ بر بیٹھ کر مسکر آئے شرم آنی چاہیے ایک شب دور جو چلا فیک نیرےٹیو مولانا رشیدی اور خاص کر مدنی جی نے جو فیک نیرےٹیو چلانے کی کوشش کی میں تھوڑا سا ذرا اس پر بتا دیتی ہو کیونکہ انہوں نے کہا کہ سرکاری یوجناوں میں کبھی بھید بھاپ نہیں ہو سکتا میں آ رہی ہوں آپ کے پاس رکے لیکن منموان سنگھ کی سرکار جانے سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے ڈلی کی لٹیلز ڈیلی میں اگر عربوں کی سمپتی وقف کو دے دی جاتی ہے تو وہ بھی سرکاری یوجناوں کا حصہ بتا کر دی جا رہی تھی لگاتار ایک سو بیس سمپتیاں ایسی پوش ایریاز میں دے دی جاتی ہیں بینا کسی لکھت پرڑکے کہ ہاں یہ وقف کو دے دی اب سرکار تو چلی گئی اب جب جانچ ہوگی اور اگر اس پر جانچ آگے بڑھے گی تو پھر ہائے توبہ تو وہی کچھ ہو رہا ہے لیکن اب رکی ایک منٹ ویجای کشنا جی یہ ڈر ابھی بھی ستا رہا ہے کیا 123 کا جواب تو لے لی گئی ہے لب جہاد کی بات کی جاتی تھی اس کے بعد لینڈ جہاد کی بات کی جاتی تھی لیکن اب جو ووٹ جہاد ہے وہ تو کھل کر سامنے آئی گیا نا تو اس بار پھر مہاراش میں کچھ ایسا ڈر ہے انمیوٹ کیجئے سبھی پروتہوں کو میرا نمشکر اور آپ کو بھی میرا نمشکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں ایک ہندو ہونے کے نرتے میں آپسی بائچارت سے سبھی مجبوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور ان مجبوں میں جو رہا ہے جو وراثت رہا ہے اس کو میں سواگت کر رہا ہوں آپ اگر دیکھا تو یہ ووٹ جہاد کے بعد آکے آج آکے پبلک ڈومین میں آ چکا ہے اس کا تات پر یہ کیا ہے سبھی مسلمان ایک جھوٹ ہو کر جو لوگ جو لوگ سیکلر کی بات کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کے انصار آپ مجب کے نام سے ووٹ سیکھ نہیں سکتے ہیں جاتی کے نام سے آپ ووٹ سیکھ نہیں کر سکتے ہیں پرنتو صدیم حسین پارٹی آج سماجواری پارٹی کے نام سے مہاراسترہ میں کیا بات کر رہا ہے پانچ پرسنٹ آرکشن مسلمان کو دینا چاہیے جابز میں اور ایڈیوکیشن میں اور دس ہرہ ہزار کروڑ روپیہ دینا چاہیے اس لیے کارنے کے مہاراسترہ میں گیارہ پریشت گیارہ پرسنٹ مسلمان ہے اور ان لوگوں کی دیکھ بال کرنا چاہیے کیا یہ مینی پاکستان کا ادھاٹنا ہی نہیں ہے آپ یہ کہا ہے جیسا یہ پرائیم پرپرٹیز کو جب یہ وقف بورڈ نے کہا تھا وہ ہمارا ہمارا پرپرٹی ہے کانگریس کو کانگریس نے ہمارا ہمارا ہندر پرسنٹ میں ہمارے ڈلی میں یہ وقف بورڈ کو دھارادت کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو وقف بورڈ کا سمپتی ہے ان سے ہی رہنا چاہیے میں ہندو ہوں جو وقف بورڈ کا جائداد ہے ان کے پاس ہی رہنا چاہیے جو مسلمان لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے یہ میرا جائدہ دینے سے جو گریب مسلمان ہوتا ہے اس کا اپیوگ ہونا ہے تو اچھا ہے پرانتو وقف بورڈ میں کیا ہو رہا ہے وقف بورڈ کے وقف بورڈ کے انساط چار لاکھ ایکر سمپتی پندرہ سال میں کیسا آٹھ ایکر سمپتی بن گیا ہے لینڈ گرابنگ ایجینٹ بن گیا ہے اور ایک گازہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک میری پاکستان کرنا چاہتے ہیں آج کیوں اگر وقف بورڈ کرنا چاہتے ہیں اچھی طرح سے نوٹیز بھیج بیا ہے کیوں سترہ مہیا نے اس کو واپس لیا ہے اوکے اشوگی عدف جی یہ نشانہ آپ کے اوپر تھا ساماج باری پارٹی جس طرح ہے کہ پرامیسز کر رہی ہے مہاراش میں بھی اور اتر پردیش میں بھی اب میں نے بات تو گی تھی ووٹ جیہاد کی لیکن اب لینڈ جیہاد پر بھی بات آگئی کیونکہ وقف کی آج بھی میٹنگ ہے جے پی سی کی اور جے پی سی کی میٹنگ سے پہلے کل سممیلان بولانا اور اس میں اپیل کرنا یہ تو مطلب اپنے آپ میں گھپلا نہیں دکھائی دے رہا آپ کو دیکھیں ریما جی گھپلا تو دیس میں 2014 سے شروع ہو گیا تھا آرے بھائی باتوں کی بات آپ کر رہی ہیں سمجھواتی پارٹی کی سمجھواتی پارٹی تو اپنے سارے وعدے پورا کی ہے رہ گئی بات جو مدہ آپ یہاں وقت لے کر آئی ہیں وقت کا مدہ جیپیسی میں چل رہا ہے جیپیسی میں جیسا ڈیسیجن ہوگا وہ دیکھا جائے گا اس کی بات الگ ہے ابھی ہمارے بھاجپا کے ساتھی تمام بریانی اور پتن کیا کیا باتیں کر رہے تھے پاکستان میں بریانی کھانے کون گیا تھا یہاں سے بینا ملائے پاکستان میں بریانی کھانے کھانے کا اتنا سوق تھا پاکستان میں جا کے اور یہاں سیوم جی بریانی کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھئے پورے ہندوستان میں آپ نے کئی بیان اپنے چلائے سٹوری میں سرو سرو میں لیکن آپ کو بیان ریما جی چلانا چاہیے تا ہمانتہ بیسو سرما کا جن کے بیان آپ چلائے ہیں وہ کسی سمبیدھانک پدھ پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں لیکن اس دیش میں جو سمبیدھانک پدھ پہ بیٹھا ہوا مکھمنٹری ہمانتہ بیسو سرما کہتا ہے جس طرح بیسو سرما مکھمنٹری کے مادمسکی جاتی ہے اس کو آپ کو دکھانا چاہیے تھا کیا کونسی بات ریما جی بس پری بات راج سنگھ کے بیان کو دکھانا کونسا بیان بیان تو بیان جو بیان گراد سنگھ نے بول دیا بیہار میں جن کو کپڑا منتری اور اس میں لوگوں لپڑا منتری بھی کرتے ہیں گراد سنگھ کو تو اس لپڑا منتری بھی ایک سمبھدھانک پت پہ ہیں بیہار والے نام تو سب کے سب کوئی نام بہت سارے رکھ دیے جاتے ہیں ہر کسی کے کپڑا منتری آپ جو بتا رہے ہیں اب اکھلیش یادب کچھ نام لوگوں نے رکھ دیا تھا نام تو ایسے پڑی جاتے ہیں کسی نے کسی وجہ سے ہی پڑھتے ہوں گے اب نام کیا رکھا تھا وہ تو میں بھی نہیں بتا رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس دیس کے اس دیس کے چھوڑی ہیں انہوں کا وہ لوگ تو مکھ منتری ہیں پر کبینت منتری ہیں لیکن گریما ہوتی ہے نا ریما جی آپ نے چناؤ میں میں پھر ان کی بات نہیں کہوں گا آپ کھانی ہوا میں کیوں بول رہا ہے آشو کیادف جی کوئی بیان تو کوٹ کرو کون سے بیان کی بات ہو رہی ہے موڈی جی کوئی بیان آپ کو یاد نہیں چناؤ مجھے تو سب یاد ہے آپ تو بتاؤ کون سا اتنے سارے بیانوں میں سے کون سا آپ کو چوبرا ہے وہ تو بتاؤ آپ جو جو بیان میں سارے بیان بنجا ان کو کہ بنگلہ گسپیڑی بھائی بھائی رونہ ہی چاہیے ایک محمد فران محمد فران آپ کو بیان یاد تو آپ ہی بتا دو بیان سب کو یاد ہیں پوچھ کی آپ کیا کر گی بیان آپ چلو وائیے اپنے ٹی بی چنل مجھے چینل پر چلانا ہے آپ اپنے موبائل میں لے کر آتے بیان ایک منار اپنے موبائل میں لے کر آنا چاہیے تھا پلے کر دینا چاہیے تھا ابھی زوم ان ہو جاتا کیا مرے سے سن لیتی پوری جنتا کیوں نہیں لے کر آیا آپ اپنے موبائل میں اپنے محمد پران جواب دیجئے اس کے بعد ایک سکنڈ بریک لینا ہے مجھے نفرتی بیانوں کو یہاں پہ بولنا نہیں چاہتا ریمہ جی بولیے ہم تو آپ کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں بولنے کا بولیے نا نفرتی بیانوں کو آپ ان کے پروکتہ سے سنیے سیوام تیاکی جی سے سنیے خود ہی سنا دیں گے وہ نفرتی بیان ہم لوگ نہیں چلا سکتے اچھا وہ بیان آپ کیار کریے نا کیا وہ بیان اچھے پھر ایک سمدھانی پر بیٹھے وہ بیٹھ کے موں سے ایسی بیان کی امید نہیں ہائیپو تھرٹیکل جوابوں پر سوال سوالوں پر جواب اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اس شو کو آگے بڑھاتے ہیں محمد فران دیکھیں ریمہ جی ابھی آپ نے ایک بات کرنی لینڈ کی ہاتھ کو لے کر کے اور اس سے پہلے آپ نے کہا لکیان جو ان کی تین کی زمین کو وقت کے آوالے کر دیا گیا ہاں آپ کی سرکار میں ایک بات اچھا ہوں میں ایک بات پہتنا چاہ رہا ہوں سریمہ جی آپ سے کی ایوجہ میں تیرہ ہزار اکڑ زمین اڈانی بابا رام دیو جی اور شریصوری ربی سنکر جی کو دیتی گئی ایسی کیا وہ شکتان پڑی تھی کہ ان کو زمین دینا پڑے جس کا ڈی نوٹسکیشن کر دیا گیا مہمائم راجپال کے دوارہ اور دوسری میں چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اڈانی جی کو اس دیش کے پردھان منٹری اور اس دیش کی سرکار سے اتنا کچھ دیا ہے اس کے بعد بھی آیودیا کے اندر سینہ کی زمین دینی کیا وہ شکتہ کیا آل پڑی دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں تو جہاد کا سب جہاد شبد کا عرض کیا ہے سنگھر کرنا سنگھر آگر بوٹ کے لیے کوئی سنگھر کر رہا ہے ساری پرابلم مطلب آیودیا ساری پرابلم سارا دکھ ساری چنتہ مولانا رشیدی کو بھی آیودیا میں دیوالی منانے کو لے کر ہے آپ کو بھی آیودیا کی زمین کو لے کر ہے ملکہ فوکس میں آیودیا اور رام مندر ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے میں آپ کی بات کیا میں آپ کی شبدوں کا خندن کرتا ہوں مجھے نہ تو مریادہ پر سے اکتم رام جی سے کوئی بھی وہ ہے اور نہ وہاں پہ آئیودیا سے آڈانی کو زمین کیوں ڈیویز بات پر میرا کوششن ہے آپ سے آپ کہیے کہ پردان منتری جی سے کہ تیرہ ہزار ایک پر زمین آڈانی جی کو دینے کی کیا ضرورت پر بتاؤ شیب ہم کیا ہے جواب 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 آ رہا ہے وکاس کے اتنے ویروحوی لوگ ہیں یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ اس دیش کے بیزنسمن کو زمین نہ دیکھیں ان کے جو نا آنکل سام پیٹھوڈا کے دوست ہیں جو جو جورج سوروس مہا سے اس کو دے دے سب کچھ پورا بھارت ہی اس کو دے دیتے ہیں ہندوستان کے کونسے بیزنسمن کی کونسے راج میں کونسی سرکار نے آج تک زمین نہ دیں مجھے ایک بتا دیجئے یہ بیچ میں بولنے کے الگ قدد کیون ہے ضرورت نہیں ہے اس کی ویسے اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے نہیں ہریانڈا کے چناؤں ابھی ختم ہوا ہے ہریانڈا کے چناؤں میں روبرٹ وادرا کا مددہ اور ان کو دی گئی زمین کا مددہ میں صرف ایکی چیز کہنا چاہتا ہوں تو سپر بات ہو نہیں چاہیے جو ویویسائے کرتے ہیں جو دیش کے بڑے بزنسمن ہیں سب ہی سرکاریں راج سرکاریں ان بزنسمنس کو اپنے راجے میں انوائیٹ کر کر زمینیں دیتی ہیں تاکہ وہ وہاں پر ادیوگ لگائیں اور راجے کے لوگوں کو نوکریاں ملیں روجگار ملیں coming back to the point اب انہوں نے کہا کہ جس طرح کی استطیتیاں بنی ہیں یہ لینڈ ایسے کیوں چلا گیا اس کے علاوہ ساجد رشید جی کو ایک اور بات پر دکھت تھی کہتے ہیں وہ مithun چکرورتی جی نے امیت شاہ جی کے سامنے بیٹھ کر یہ کہا کہ وہ اگر ہمیں چار ماریں گے تو ہم ان کے آٹھ ماریں گے تو کیا کریں بھائی ہم دوہزار چوبیس کے چناؤں میں وہیں کے ٹی ایم سی کے نیتا ہمائیو کبیر نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر جو ہے ستر پرتشت ہیں اور اگر ہندو کچھ ادھر ادھر کریں گے تو ان کا گلہ کاٹ کر گنگا میں پھیک دیں گے تو ہم تمہیں جواب نہ دیں اپنی گردن دے دیں کہ لو بھائیا کاٹ دو ایسا تو نہیں ہو سکتا مithun چکرورتی اسی بات کا جواب دے رہے اور جس بھاشا میں جواب آپ مانگ رہے اگر آپ نے یہ بیان دیا نہیں ہوتا تو اس طرح کی بھاشا میں آپ کو جواب ملتا ہی نہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں انہوں نے کیسے کہ دیا ارے ہندو کیسے پلٹ کے کوئی جواب دے دے گا وہ تو گردن دے دے گا اپنی ایک گال پہ چاٹا لگے دوسرا دے 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 گا کیوں دے دے گا بھائی بلکل نہیں دے گا جس بھاشا میں آپ بول رہے ہیں اسی بھاشا میں آپ کو جواب ملے گا اور ایک اور چیز انہوں نے کہی بھاشپا جو ہے اگر مسلمانوں کو کچھ دیتی ہے تو کوئی احسان نہیں کرتی سرکاریں بھیدباؤ کری نہیں سکتی نہیں ایسا نہیں ہے سرکاریں اس دیش میں ہمیشہ سے بھیدباؤ کرتی آئی ہیں اندووں کے ساتھ مجففر نگر میں دنگے کے بعد اکھیلیش یادو نے جب دنگے کے جو وستھاپت لوگ تھے ان کو معاوجہ دینا تھا تو باقاعدہ ایک سرکاری آرڈر نکالا تھا کہ دنگے میں وستھاپت مسلمانوں کو مسلمانوں کو صرف پانچ لاکھ روپے کا معاوجہ ملے گا اب بتائیے سرکار تھی وستھاپت ہندو اور مسلم دونوں ہوئے تھے لیکن اکھیلیش آدف کو تو بس مسلموں کو دینے تھے پانچ لاکھ روپے تو ایسے ہوتا ہے اس دیش میں اگر بھاشپا چاہتی یا سرکاریں چاہتی تو ایسے کرتی ہیں بھائی لیکن ہم نے نہیں کیا اب اس کے بدلے بھی آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں ہمیں بھاشپا کو نہیں دینا نہیں دینا وہ ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کی مرضی ہے پرن تو ایسا مت کہی ہے میں تو کہتا ہوں یہاں بھیدباؤ بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اب بیان پر آ جاتا ہوں سماج وادی کے پروکتہ مجھے لگ رہا ہے شاید دکھ نہیں رہے وہ لگ رہا ہے بیان بیان ڈونڈنے چلے گئے ہوں گے کہتے ہیں نہیں ہم ایسے نفرتی بیان ایم پر لائی آگا رشو کے عدف ہے تو کہ میں نے آپ کے لیے یعنی کہ مسلمانوں کے لیے کار سیوکوں پر گولیاں تک چلوا دی تھی میں اور کیا کر سکتا تھا اتتہ زیادہ نفرتی کچھ ہو سکتا ہے تو میں صرف ایکی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ووٹ جہاد کی بات ہے مارے عالم نے کھلے طور پر کہا سماج وادی کی نیتا نے کہ ووٹ جہاد کر دو کر دو بھائی جہاد خوب جہاد ہی کرتے رہو لیکن رہنا تو یہی ہے نا سب کو ساتھ میں میں مانتا ہوں کہ دکاز پر نہیں سب بھجپا سے نفرت پر اس طرح کی چیزیں کی جانے ایک بریک لیتے ہیں محمد فران اور ساجے درچیدی آپ کے پاس آ رہی ہوں بریک کے بعد چھوڑا سا بریک یا رجے look at your dad ہم اس عمر میں ایسے رہیں گے کیا پھلکل رہیں گے اگر پاپا جیسی صحیح پلاننگ کی تو جیسے کی میرے پاپا نے انویسٹ کیا الائی سی کے جیوہ نقشے میں جو دے رہا ہے ایمیڈیٹ اور گیرانٹیڈ اینیوٹی ایت ریگولر انٹریولز سندگی پر کے لیے بہا پر ہمیں تو اس ایچ تک ویٹ کرنا پڑے گا بلکل نہیں ہم نے تو ابھی انویسٹ کیا الائی سی کے نیو جیوان شانتی میں جو ہمیں دے گا ڈیفرڈ اینیوٹی مطلب کچھ سار بات سے ریگولر انکم آئی سی آئی سی الائی سی کے اینیوٹی پلانز دے اینیوٹی آپشنز اور نیامید انکم پانے میں فلیکسبلیٹی بھی لائی سی ہر پل آپ کے ساتھ رجا آبا 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 یہ دیکھو میسیج کہتے ہیں ویڈیو لائک کر کے پانچ سو روپیہ روز کماؤ بس پہلے تھوڑا پیسہ دے کے للچائیں گے پھر بولیں گے اور کمانا ہا تو پیسہ بارو ہم دن بار چونہ لگاتے ہیں اور ہی لوگ ہمی کو چونہ لگانے چلے ہیں پان والا ہوں مرک نہیں ہوں یاد رہے یو پی آئی کہتا ہے کہ اگر کوئی آسان کمائی کا لالچ دے تو کہو میں مرک نہیں ہوں تیڈیو لیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی پنچائد اور کیوں کی مولانا ساجد رچیدی اور محمد فرحان میں ایک دو وشیوں پر دھیان لے جانا چاہتی کیونکہ آپ پوری طرح سے ڈینائل موڈ میں ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے تو میں تھوڑا سا بتا دوں مسلم پرسنال لاؤ بورڈ مسلم پرسنال لاؤ بورڈ مسلم پرسنال لاؤ بورڈ کے پروکتہ سجاد نومانی ان کا بیان آپ نے دیکھ لیا لیکن اس کے آگے انہوں نے ان امیدواروں کے نام بھی بتایا جنہیں جتانہ ہے اور جنہیں مہاراچ میں جماعت نے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اب کیونکہ سجاد نومانی بڑے سلامی سکولر ہے اس لیے وہ جانتے ہیں کہ کنکن امیدواروں کو ووٹ دے کر بی جی پی کو ہرائے جا سکتا ہے تو انہوں نے پورا ایک ایسے کر کے لسٹ بنائی امیدواروں کے نام دیے اس کے فتوے مسجد میں جمعے کی ناماز پر بٹوا دیے اور کہا کہ انہوں کو ووٹ دو گے ورنہ تمہیں ہم اپنے جماعت سے باہر کر دیں گے اس کو کیا کہیں گے اور وہ جو امیدوار تھے وہ سب کانگریس کے تھے ادھر تھاکرے کے تھے بولیے ریما جی ریما جی دیکھیں سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا ابھی بھائی شیوام تیاگی جی بات کر رہے تھے اکھلیش یادو جی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک آرڈر نکالا تھا کہ 5 لاکھ روپے دنگے میں پیوڑھد مسلم پریوار کو دیا جائے گا یہ شیوام بھائی کی ابھی اسی وقت کی کتنی ہے ٹھیک ہے میں شیوام بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ اکھلیش یادو جی نے اس وقت یہ آرڈر نہیں نکالا تھا جو آپ نے ابھی ٹی وی چینل پر بائٹ کر کے جھوڑ بول کیا انہوں نے یہ آرڈر نکالا تھا دنگے میں اگر کوئی بھی پیوڑی پریوار ہوگا اسے 5 لاکھ روپے جھوڑ جھوڑ بول رہے میں یہ پلیز بیکار کی باتیں کر رہے ارے یہ ہائی کوٹ نے گرایا تھا اس آرڈر کو جھوڑ بلکل سرکار نے یہ آرڈر جاری کیا تھا میں تو کہتا ہوں کچھ کرنے کے آبشکتہ نہیں ہے ڈی ڈی نیوز کی ٹیم اگر پی سی آر کر رہے ہیں تو پلیز گوگل کر کے ان کو دکھا دے اور کچھ نہیں ہے اس سے کوئی لاپ نہیں ہے بھائی جھوڑ بولنے سے کیا ہے آپ نے میں کر دیتا ہوں آپ کے لئے آپ کو کریں گے نہیں کیونکہ آپ کو جھوڑ بول رہا بیک کر دیتا ہوں آپ کے لئے چلیے معافی مانگیے ارے وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس آرڈر کی کافی ہے ارے گوگل کر لو بھائی گوگل کر لو چلیے معافی مانگیے آرڈر کی کافی آپ دکھائیں آپ ٹی وی پر چلا آئیے بلکل چلا رہے ہیں ارے بلکل چلا رہے ہیں چلائیں گے کچھ کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے پڑھ لکھ لیا کرو تھوڑا سا بھائی اتھوڑی نا کچھ بھی کر کے چلے آوگے ٹی وی پر چلے گا نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا اچھا آپ دونوں اچھا رکھے رکھے مومی فرحاد آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ دکھا دیجئے ان کے پاس وہ دکھا دیں گے چلیں گے سجاد جی یہ بتائیے ایشیدی یہ بات ان سے کہی تھی وہی تو وہ بتا رہے ہیں یہی تو وہ بتا رہے ہیں خلیشی آدم نے کیا تھا وہ اپنی بات پر قائم ہے میں قائم ہو ارے کچھ کرنا ہی نہیں میں تروہی کر رہے ہیں پھر مافی مانگنا لیکن صرف مافی مانگنا لیکن مافی مانگو گے کے نہیں پہلے یہ بتائیے دولار من بھاگئے آرڈر دکھا رہا ہوں مافی مانگیں گے کے نہیں مانگیں گے ابھی دکھا رہا ہوں میں نے اپنی ٹیم کو بھی بولا ہے وہ بھی نکال رہے ہیں ایک منٹ رکھے رہا محمد بران مجھ کرنے کی ضرورتیں نیوز ہی نکل کر آجے گی اس پارٹی کا بھی اچھا اچھا سوشل میڈیا دیپارٹمنٹ ہے ان سے بولیے نکالنے کے لئے 2012 سے کھل لیجے میڈم میری بات کھل لیجے 2012 سے 2017 کے لیت میں اکلیج جی کی سرکار اس سر پردیس میں رہی اور اس سرکار کے کسی بھی ادھکاری چاہے وہ پرنسپل سکیٹریوں چاہے اس سکیٹریوں چاہے اس سکیٹریوں کسی کے بھی دوارہ اگر یہ آدیس چاری کیا گیا ہو میں تو دکھا رہا ہوں میں تو دکھا رہا ہوں سب دکھا رہے ہیں یہ تو آن ریکارڈ ہے اس میں کچھ کرنے کی آوشکتہ ہی نہیں لیکن آپ معافی مانگیں گے یہ بتا دیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کاریالے سے آیا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریالے سے اگر آتا تو کوٹ میں نہیں جاتا بھائی کوٹ سے فٹکار نہیں پڑتی آپ کو کوٹ سے فٹکار نہیں پڑتی ابھی ایک منٹ سب لوگ نکال رہے ہیں نا ڈیٹیل محمد فران ہماری ٹیم بھی ڈھوٹ رہے ہیں تب تک مولانا رشیدی ایک منٹ ایک منٹ محمد فران ایک ہی چیز کو کتنا اب رکھئے نا یا تو آپ ثبوت دکھا دیجئے یا پھر سے آگے بڑیے ایک ہی کام ہو سکتا ہے میں تو میں وہی کر رہا ہوں وہی نکال رہا ہوں لیکن کانفیدن سے کام نہیں چلے گا پیپر سے کام چلے گا پیپر چاہیے گردن نیچے کریے وہ فون میں ڈالی ہے ابھی نکال کر آ جائے گا آپ نے اب شامسار ہو جائیں گے آپ پسکرنے کے آوستکتا ہی نہیں ہے چلیے تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ بات ملتے ہیں اس مدے پر لیکن مولانا رشیدی تب تک جواب دیں گے دیکھیں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں میں ایک تو یہ ہے کہ ابھی شیوہم بھائی نے یہ کہا کہ ہم نے ہمائیو کبیر کے بیان کو نہیں کوڈ کیا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ہمائیو کبیر کو جسٹیفائی نہیں کیا ہم نے صرف یہ کہا کہ میتھن چکرورتی کے بیان پر ہمیشہ ہس رہے تھے بیٹھے ہوئے ہم نے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا لیکن آپ نے جسٹیفائی کر دیا ہمائیو کبیر کا نام لے کر نمبر ایک نمبر دو آپ نے کہا کار سیوکوں پر ملائم سین نے گولیاں چلائی سپریم کورٹ تو یہ کہتا ہے کہ انیس سو بانوے میں بابری مسجد کو جن لوگوں نے توڑا اس پر کیس ہونا چاہیے آپ ان کو رامبقت کہہ رہے ہیں کار سیوک کہاں تھے رامبقت کہاں تھے وہ سپریم کورٹ تو نہیں مانتا ان کو کار سیوک رامبقت آپ کہہ رہے ہیں وہ رامبقت تھے تیسری بات ریما جی جو ایک سو تئیس پروپٹی کا آپ نے ذکر کیا تھا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے وہ ایک سو تئیس پروپٹی اے ایس آئی کے پاس آج بھی ہیں ان میں ستر پرسنڈ مسجدیں ہیں ان کے رکھ رکھاؤ کے لیے وخبوڑ کو دینے کی بات ہوئی تھی لیکن وشو اندو پریشت نے اس تلیلے جو آج تک چل رہا ہے وہ دی نہیں گئی تھی آپ نے کہہ دے دی گئی دی نہیں گئی تھی ایک پرستاؤ دیا تھا وخبوڑ کو کہ آپ ان کو چونکہ یہ مسجدیں ہیں رکھ رکھاؤ کے لیے اپنے پاس رکھئے اور ایک روپیہ مہینہ ہمیں کرایا دیجئے اس کا وہ نام ماتر تھا جیسے ان لوگوں نے ساری نیجی کمپنیاں ساری کمپنیاں نیجی ہاتھوں کو دے دی ہر سرکار کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو نیجی ہاتھوں میں دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں تو اس طرح کے ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھیں آپ بہت اچھی اینکر ہیں اس طرح کی باتیں نہ کریں جسے ویورس کو غلط بات پہنچے کون سی غلط بات پہنچے یہی ایک سو تیس پر پڑھ دیا آپ نے کہا دے دی حالانکہ دی نہیں تھی پرستہ ہو دیا تھا صرف آپ نے کہاں سے وقف کو لے کر کے جتنی ڈیٹیل میں اب تک چرچہ سارے چینلز پہ ہوئی ہے سارے بڑے بڑے سکولرز بیٹھ کر کے چرچہ کرتے رہے ہیں کچھے چٹھے ریپورٹرز لے لے کر آتے رہے ہیں گجرات کے گھپلے لے کر آئے ہیں اتر پردیش کے گھپلے لے کر آئے ہیں اس کے بعد ایک کوششن مارک کھڑا ہوا جس کا جواب کسی نے نہیں دیا نہ تو پرانہ رشیدی آپ نے دیا نہ بڑے بڑے سکولرز نے دیا وہ یہ کہ مندیروں کے پیسے چڑھاوے کے پیسے اس پر بات ابھی آپ نہیں کی تھی اس کا حساب کتاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وقف کے پیسوں کا حساب کتاب کہاں ہو رہا ہے ان کی ہڑ پی گئی زمین کا حساب کتاب کہاں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں اس کا تیسری بات کیا کبھی کسی بچے کی اجوکیشن کے لیے کسی اسپتال کے لیے مریضوں کا علاج کرانے کے لیے گریبوں کے لیے اس پیسے کا استعمال ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں دیکھئے آپ اس کو اچھی طرح سمجھئے اور آپ کی ویورز کو بھی اچھی بات جانی چاہئے وقف بورڈ جو ہے مسلمانوں کے انڈر میں نہیں ہے وقف بورڈ سرکار کے انڈر میں ہے وقف بورڈ میں جب بھی کسی صوبے میں بورڈ بنتا ہے تو وہ سرکار کے ہی پٹھو ہوتے ہیں سرکار کے ہی لوگ ہوتے ہیں سرکار کے ہی نمائندے ہوتے ہیں سرکار جب چاہتی ہے جہاں چاہتی ہے جس سے چاہتی ہے جتنے میں چاہتی ہے جگہ لے لیتی ہے کم سے کم ڈھائی سو بھی کے زمین دلی کے اندر سرکار کے پاس ہے آج بھی پورے دستاویزوں کے ساتھ بتا رہا ہوں انیس سو ستر کے گزت میں وہ وقبور کی زمین ہے لیکن سرکاری ایجنسیوں کے پاس ہے ڈی ڈی اے کے پاس ہے این ڈی ایم سی کے پاس ہے ایم سی ڈی کے پاس ہے ریلوے کے پاس ہے فورس کے پاس ہے سب کے پاس ہے دھائی سو بھی کے زمین ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ وقبور کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیں نو مسلمانوں کو آپ کیوں بکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ میں اس کو اس میں گھفلے ہو رہے ہیں آپ ہی تو کر رہے ہیں سرکاری تو کر رہی ہے چیئرمین سرکار کا ہوتا ہے ممبر سرکار کے ہوتے ہیں سارے کرمچاری سرکار کے ہوتے ہیں سرکاری تو گھفلا کر رہی ہے تو جب آپ کا کچھ ہے ہی نہیں جب آپ کا کچھ ہے ہی نہیں تو جھڑڑا کیا ہے پھر زمین ہماری ہے حفظہ آپ کے لئے بیٹھے ہیں سرکار زمین ہماری ہے ہمارے پرکھوں نے دان دی ہے وہ زمین ہمارے پرکھوں نے وہ زمین دان دی ہے کبزہ آپ نے کر رکھا ہے کہ چیئرمین بھی آپ کا بنے گا ممبر بھی آپ کے بنے گا آپ اسے نیجے ہاتھوں میں دیجئے جیسے گردوارہ پربندگ کمیٹی ہمارے ہاتھوں میں دیجئے اس کو شیباب کیا کی جواب دیں گے اشوک عادم بھی چھوڑ گئے ہیں دوبارہ سے میں سب سے پہلے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ان کے پرکھوں کی زمین ہے جس پر بیواد ہے پتہ نہیں بولنا چاہتا چھوڑیے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آرڈر نکال لیا بھائی صرف اٹھارہ سو پریواروں کو مسلمانوں کو پانچ لاکھ ملے ہیں ابھی رکی جرہ پہلے آپ کو سجواب دیں گے رک جائیے وہ بھی دے رہا ہوں وہ بھی دے رہا ہوں دائیوائٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی رک جائیے اتنا پانک کیوں کر رہے ہیں روکی ایسی کو دکھوں گے mãaf offensive ایسی میکنے گا ایسی بھائی ٹویٹ ایسی بھائی میکنے گے نکال لیا ایسی ریکی موسیقی یہ لگے کوئی جواب ہوا یہ کوئی جواب ہوا یہ تاریل کو پانچ لاکھ جگر بھائی دیا گیا یہ کون سا جواب ہو گیا آپ بھائی دیوار دکھا گیا اٹھارہ سو پریواروں کو دیا تھا بھائی یہ ایک نہیں سرکاری سماج بھائی کی تو اٹھارہ لاکھ کو دیا لیکن آپ بھائی دکھائیے مانیں گے ہی نہیں یہی تو پرابلم آپ کی مالا نا مافی مانگو اب درو چلو مافی مانگو بچے مانگو مجفر نگر میں موامجا ایسے ہی دیا گیا تھا اے کمال کہاں کیا ہوتا ہے خود کے مارے ہیں جا رہے ہیں کبھی وہ آجو گیانا بھی چلے گئے آجو گیانا بھی چلے گئے خود بھی کنگل گئے بھائی بات آرڈر کی ہوئی ہے یہ لائنیں نہیں مانگیں نہ یہ نیوز بانیں گے نہ یہ کچھ ماننے گے بس آرڈر بانیں گے بحث کر رہے گا کوئی ڈاب نہیں ہے مافی مانگو چلو ریما پراشر جی نے ایک ٹویٹ دکھا دیا کہ ایک ایک آدمی کا پانچ لاکھ دے کر درد بڑھ لیا پرابلم کیا ہے یہ کونسا آرڈر ہوگی ہے پرابلم یہ ہے کہ سماجوادی والوں کو بھی پتا ہے لیکن بس ورنہ نمی ماننے گے ارے کیا ہے انہوں نے بھائی کہتا بات رہے ہیں اب میں ان کے وقف والے معاملے پر آتا اب ایک اور جھوڑ ہو رہے ہیں اب ایک اور جھوڑ ہو کہ ایک اورڈر نہیں بتایا ہے کہ ایک اورڈر نہیں بتایا ہے بھائیہ ایک 123 پروپٹیز جو ہے وقف کی وہ دی نہیں تھی وہ بس آرڈر ہی نکلا تو وہ کہا تھا رکھ رکھاو کے لیے yes اس کا بھی آپ آرڈر دکھاتیجئے کہ دیوگو کچھ لیا ہم بیچ میں نہیں بولا ہے بھائی رکو آواز اس کا بھی آپ آرڈر دکھاتیجئے کہ کانگریس نے دی دی تھی وہ پروپٹیاں ساڑی بنی پڑھ لیکی ہم کوئی مولانا تھوڑی نہ ہے جو گوگل پڑھیں گے پھر گوگل بھی نہیں کر پاؤ گے آپ تو رکھیں گے آپ ان کو روکیے دیرا کوئی لاب نہیں ہے اس بات ایک ایک کر کے بات کریں گے سرکار نے کب اوڈر نکالا کہ ہمیں ایک سو تیس پروپٹی دے نہیں موڑ کو اسی کا اوڈر دکھا دیجے چلیے ابھی تو بات کو چھوڑ چل رہی تھی آپ ایک سو تیس پروپٹی ابھی محمد فرحان کی بات چل رہی تھی ایک سو تیس پروپٹیز سرکار نے دو ہزار چودہ میں سرکار جانے سے پہلے وقف کے نام کری سپیشل پلیز آپ ان کو روکی بیچ میں نہیں میں ان کے بیچ میں نہیں بولا ایسے بہنس نہیں ہوتا ایسے آپ نے بولا میں میں نے کچھ بولا آپ کو یہ طریقہ نہیں ہوتا یہ طریقہ نہیں ہوتا سچ ہے بھائی یہ بھی نکال کر پیسی آر یہ بھی نکال کر بینا آرڈر کے نہیں بھیجنا ہے آمیں گو ایک چھوٹا سب ریک لیتے ہیں بریک کے فارول بار لوٹ کرائیں گے ایک چھوٹا سب ریک آرثک جگت کی سرکھیاں عام آدمی کے لیے مائنئے شیئر بازار اور دوسرے فائننشیل مارکٹس کے تمام اپ ڈیٹس داروبار جگت کی بڑی خبروں کا سٹی اور سرل ویسلیشن دیکھئے اکانومی ٹوڈے ڈی ڈی نیوز پر نئے دن کی کریں شروعات بھارتیہ جیان پرمپرہ سنسکرٹ اور سواست کے ساتھ سواست میں اپیوگی آیوش پدیوتیوں کا ویجیان سنسکرٹی کلا یوگ کا ادھود گیان دیکھئے وشیش کارکرم سپربہاتم ڈی ڈی نیوز پر چلیے محمد فاران بتائیے دیکھئے ریمار جو سرکار جو پاٹی کے بلد پر آدھاریت ہو وہ پرمار نہیں دیکھا سکتی وہ آدیش نہیں دیکھا سکتی وہ آرڈر نہیں دیکھا سکتی مگر مجھے آپ پر آج پہلی بار آشت ہو رہا ہے کہ آپ سے آرڈر میں نے مانگا نہیں مگر پھر بھی آپ ان کا پکش لیتے ہو آرڈر دیکھا سکتی میرے شوپر کوئی ایسی kontroversی ہوگی تو میرا فرض بانتا ہے درشاکو کو بتانا ہے یا نہیں بانتا یا میں چکچا بیٹی رو کیا چل رہا ہے ایک محسن لیجے اگر چلو ٹھیک ہے کہ آپ نے ان کا پکش لیتے ہو آرڈر دکھا رہی تھی بڑی سو ستیجنہ میں آپ نے آرڈر دکھانے کی وجہا ہے ٹیوٹ دکھا دی یہ ٹیوٹ کی جو کوپی ہے یہ دیکھی ہے یہ آرڈر ہے آپ کیوں نہیں دکھا پانے میں تو یہ جانب چلیے میرے پاس نہیں ہے میرے پاس تو ہے یا نہیں میرے پاس نہیں ہے کوپی آپ دکھا دیجئے یہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے بات کی شروعات کس نے کی تھی ریما جی فرحان نے کی تھی کہ شیوان تیاجی نے اپنے سکید اوپر جبانہ ناروپ تگایا تھا ان کو بدنام کرنا چاہتا ان کی سرکار کو بدنام کرنا چاہتا بدنام نہیں ہے سچ ہے بھائی اس نے سرکار اسEMA جائے ہو گئے حسنم کیاگی کے ساتھ بھی میڈام آندھ رہا ہے یہ آرڈر کی بجاتے کی ud%. Bij Hijai Kis violations Hijā birth anxious in Whether from Samachar drugstore five times of india September سب بور 26 تھا 22 شبا پیدا یہاں ہے دیکھے دیکھے تائم سا فاہفا اینڈیا پہ تائم سا فاہفا کیا؟ ایم پیدا یہ کوئی بات ہے یہ بہن دیگہ ہوتا ہے اکھ واروں کا ساہارہ لوگ ہے تیوے بیٹھ کے میڈیا پر بیٹھ کے میڈیا کو انہیں میڈیا کبھائی دا اب صنعے ہیں وہ بتان رہا ہے وہ باتا تھا رہے ہیں سپیٹمبر 21 سکس میں کیا نہیں ہے کہ آہے ہیں جب سے بھی دون وقت مشاہد آئے ہیں گفتے لفتہ بیٹم آئے ہیں لوگ سے بھی دلی ویسید کیا کیا ہے ہمیں تلو والد زوجہ بھی کمیٹر نربہ خلق یا بنا؟ یہ کیا ٹائم صورت میں بھی کلت بول رہا ہے بات اسے کی نہیں ہو رہی تھی بات یہ ہو رہی تھی کہ کانگریس کی سرکار نے آپ کو دیا یا نہیں دیا سوال یہ تھا نہیں دیا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیا سوال یہی تھا کہ محمد سنگھ نے اپنی ستہ سے باہر نکلنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ appeasement politics کی سوال ہے کہ دینے کی بات لیکن ترانت وشفو اندو پریشت میں اس پریشت میں لیا اور آج تک اسے چلے گئی سرکار چلے گئی پھر کتائی جوٹ کتائی جوٹ کتائی جوٹ کتائی جوٹ 123 پروپٹیز کو دیا گیا تھا 2000 پرہ کریں گیا جسٹس جی آر آریان کے سامے میں کمیٹی بنی کمیٹی بننے کے بعد 2022 میں اس پر نوٹس لگے اور پڑھ دے رہا ہوں آپ کے لئے یہ سن لیجے جرا یہ سرکار کا اوڈر ہے سن لیجے بھائیہ سن لیجے ہمیں یہ بتائیے کہ دے دی گئی سمیتی نے 123 سمپتیوں کے بہتک نرکشن کی سفارش کی اس سال 17 فروری کو آواز اور شہری ماملوں میں کینڈری منترالے نے 123 سمپتیوں کے باہر نوٹس چپکا دیئے اور کہا کہ ان 123 سمپتیوں کا وقف بورڈ سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ وقف بورڈ کو ایک ٹائم دیا گیا تھا اس میں جواب فائل کرنے کے لئے جو وہ نہیں کر پائے کمال بازو یہ آپ کا جواب نہیں ہے آپ ان کو کہہ دو یہ تو کلیے کلیے یہ کہنے لگ جائیں گے کہ سنیا ہم نہیں مانتے میڈیا کو میں مدرسل سے ریپورٹ رہا ہوں کیا کہ جب باز ہو گئی یہ تو آپ کا جواب دی ایک شکر استعمال کیا تھا فیک نرک یہ میرا جواب نہیں ہے میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں نے وہی کہا فیک نرکیو کس طرح سے شوکر بیٹ کر چلایا جا رہا ہے میں نے بھی کہا 123 پروپٹی تھی دے دی تھی وقف کو پھر سرکار نے جارج کمیٹی بنا کر جسٹس جی آر آریان کی ادھیکشتہ میں ان پر نوٹس چپکائے وقف کو بولا کہ آپ کو یہ پروپٹی واپس کیوں دی جائے وقف جواب نہیں دے پایا تو وہ پروپٹی واپس ہو گئی اگر تھی نہیں تو کمیٹی کیسے بن گئی بھائی کہ جب بات ہوگی جب اسٹے ہو گیا ارے اسٹے نہیں ہوا اس پہ آج تک تھوڑا بہت بڑھ لکھار اور ٹیکنکل چیزیں سمجھ کر جب ہم بات کریں گے نی 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 تبھی جانکاری درست تو پھائے ہم نے دکھا دیا اسٹے دکھا دیا کہا ہے اسٹے کہا ہے اسٹے یہ جبر جسٹی کچھ بھی ہمیں مدرسے سے لاؤں گا مانگ آپ سے رہے آپ دو اوڈر دینے میں نہ کام ہوگیا درستے کو کبھی سمجھ بر بات کیا جاتا ہے غلط بیانی کر کے میں نے بھی وہی بات کی شیوام تیاغی بھی وہی بات کر رہے بیجے کشنا بھی وہی بات کر رہے لیکن آپ اور محمد فرحان وہ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ حقیقت کیا تھی جو انپرد پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے جو پڑھنا ہی نہیں چاہتا آپ گوگل کرلو کہیں جانا ہی نہیں ہے گوگل کرلو میں کہتا ہوں ایک ہمینے پہلے میڈیا ریپورٹ کرلو کلیے کہیں گوگل نہیں سیدھا آسمان سے اترے گام تو تب ہی ماننے گے کہ جب بات ہے میں کہاں سے لاؤں گا بھائی فائیل کومنٹ فائیل کومنٹ ویجے کشنا یہ بتانا چاہتا ہوں ایک مہینے پہلے کاناتا کا میں جائیے پانچ دسٹریٹوں میں ویوسائی کرنے والی شیدکاری کو اچانک نوٹیس ویلیج ربینیو افیشل سے دیا ہے ہزاروں ایکر آکے وقف بورڈ کا پروپٹی ہے کیا یہ سچ یا جھوٹ ہے بولیے مولانا جی محمد پر شیدکاری وہاں کے شیدکاری آج بھی ہے آپ کو کیوں کھوڑا آ رہا ہے کیوں مرچی لگ رہی ہے ہے ہماری پروپٹی ہماری پروپٹی ہے آپ کو مرچی کیوں لگ رہی ہے بھائی ہے ہماری پروپٹی ہمارے باپ دادا نے دی ہے ہمارے باپ دادا نے دی ہے وقت نہیں آپ سبھی پانچ کی پنچایت میں جڑے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ اور اسی لیے سوال یہی ہے جب مطلب سیدھے سیدھے ہی مولانا رشیدی آپ اس بات کو تال ٹھوک کر کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پرداداؤں کی باپ داداؤں ہو جاتی ہے پھر تو مطلب جو اپیل کی جا رہی ہے سمیدھان کو بچانے کا جو ایک سمیلن کیا جا رہا ہے اس میں جو اپیل کی جا رہی ہے کہ کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے پھر تو پوری طرح ایسے دعوے کی سچائی سامنے آ جاتی ہے چلیے پانچ کی پنچایت میں آج اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات اب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت نمسکار